سلام علیکم ویورس ابھی میں اس سسنم لگانے ہوں یہاں پہ نوری آباد کی طرف ہوں میں ہائیوی سے قریب ہم لوگ اور فاموز بناوا ہی ہے تو یہاں پہ نو پینل لگا رہے ہیں ہم جن کو ان ٹائپ کے اور اس کے علاوہ جو ہے پی بی باؤنسو انویٹر لگا ہے ہم نے فرانس کمپنی کا اس کے علاوہ لیتھی ہماری بیٹی رائے انویٹس وارڈ کے اندر تو کمپلیٹ سسنم آپ دیکھیں گا بیٹی رائے ہیں کتنا خرچہ آئے گا کوشش کروں میں بتا دو خرچہ خرچہ نہیں بتاتا کیونکہ اس کی وجہ یہ اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں آپ کونٹیک کر سکتے ہیں آپ اس پر کونٹیک کر کے ہم سے جو ہے اس کے پرائز ہیں چل رہے ہوں گے آپ کو انشاءالہ بتائیں کنالچی میں کسی بھی جگہ اور اس کے علاوہ اندروں بغیرہ میں بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اب آپ نے سسنم لگوا سکتے ہیں ابھی ہم مین آئے بے بے ہیں آپ ہم آئے بے ہیں یہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہے تو ان کو ایک بی اے ڈی بھی لگانی ہے اس کے علاوہ اندروں کو لگا رہے ہیں تو نو پینلوں کے اندروں کو لگا رہیں گے کمپلیٹو دیکھیں گا اور نیو آنہا سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو سببکائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں مدروں شیئے کی تاکہ آپ کو ہم اس کے اندر ایڈیو ڈالتے ہیں چلنج ویڈیو کو سلٹ کریں چلنج ویورز ابھی ہم جو ہے یہ سسٹم لگا رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ پلیٹے ہم نے بشا دی نو پلیٹے ہیں نو پینل لگا رہے ہیں جن کو این ٹائپ کی پانس سو سری وائٹ کا یہ ایک پینل ہے سنگل سائٹ کے اندر یہ پینل آتا ہے اچھا یہ اینگل کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں مائل ٹو قصہ لانے بہت سے لوگوں نہیں پتتا ہوتا قصہ لانے وہ پہلے اینگل فٹ کر دیں اس کے بعد جو ہے پلیٹے لگا رہے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں اس طرح لانے میں نا دو رو پلیٹے اس کو اس طرح سے بچھائیں زمین پہ اس کے بعد یہ اینگل اس کو آپ رکھتے ہیں ٹھیک ہے دونوں اس پہ فٹ کر دیں اس کے بعد فٹ کرنے کے بعد یہ آپ پلٹ دیں گے اور اس کو جہاں پہ آپ نے سیٹ کرنے ہیں اس طرح سے آسان ہی ہوتی ہے آپ پہلے اگر یہ اینگل لگا دیں گے بعد میں پلیٹے لگائیں گے تو پھر آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ یہ بہت نیچے ہوتے ہیں نربل ٹائٹ کرنے میں پرولم ہوگی خاص طور پر نربل ڈی آر ٹائٹ کرنے میں جو زمین سے ٹچ ہوتا ہے اب دیکھیں اس کو بھی ہم نوپین لگا رہے ہیں اس کے اندر انویٹر ہم نے جیسے میں بتایا آپ کو پی وی باون سو لگایا فروانٹس کمپنی کا اس کے اندر انڈرکس فالو کی چوبیس پولڈ کے اندر تو کمپلیٹ سسٹم میں ہم کو دکھائیں گے کس طرح ہم لگا رہے ہیں یہ فارماؤز بنایا ہے فارماؤز پر ہم یہ کام کر رہے ہیں بھی یہ آپ دیکھیں میں کو دکھاتا ہوں فارماؤز بنایا پورا ہی ہے یہ نیچے پول وغیرہ سب چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں چلیں جی ویورس یہ ہے ہماری نوپلیٹے جو یہ لگ چکی ہیں ایل ٹو سٹین میں ہمیں لگا دی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس کے ہم کنیکشن کر رہے ہیں یہ نوپلیٹے سیریز میں ہم کریں گے تقریباً سارے چار سو ورڈ اس کے بن جائیں گے سیریز میں ہوکے یہ دیکھیں آپ یہ ہم نے رول بورڈ سے لگا دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ نوپلیٹے ہیں اس سے جو ہے تقریباً جائے ان کا فارماؤز ہے یہاں پہ تو پی باؤن سو اینویٹر لگا رہے ہیں کمپلیٹر میں سیریز بنا دی ہے اب یہ کنیکشن جو ہے نیچے لگے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے پروپر طریقے سے انگر رکھا ہے سورج یہ حساب سے سورج کہاں سے جو ہے نکلے گا کہاں رو گے گا اس کے سینٹر میں ہم نے رکھا ہے یہ دیکھیں آپ یہ نیوڑکس کی بیٹری ہے اس کے ہم ہم انموکسنگ کر رہے ہیں اس کے حد ملتا ہے یہ ورانٹی کارٹ فائی فیرک اس کی ورانٹی ہے یہ مینویل لیوزر آگیا اور اس کے ورانٹی کارٹ آگیا یہ اس کے سینٹ دیئے میں اس کے اندر جس سے یہ ہنگ ہوگی دیوار میں اس کو ہنگ کر سکتے ہیں اس لئے باقی یہ اس کی کیبل بھی ساتھ کر رہی ہے بیٹری کی وہ الگ سے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ کومنیکیشن وائر دیئے بیئے میں اس کے لئے نکالنا یہ بیٹری کے وائر دیئے یہ بیٹری ہے چلیں یہ دیکھیں 24 فٹ کے اندر یہ بیٹری ہے کیونکہ ہم 24 فٹ کے سسٹم لگا رہے ہیں یہ اس کا بی ایم ایس دیا ہوا ہے اور یہ دیئے میں بیٹری کے آپ انپوٹ ڈالیا ہے اگر ایک سے دو بیٹری ہے تو یہاں پہ اٹیج کر سکتے ہیں دوسری بیٹری کو اس کے علاوہ یہاں یہ بیٹری ہے سو ایم پیر کی بیٹری ہے تقریبا ڈائی کلو وائٹ سوئلے لے اس کے لوڈ ڈائی کلو وائٹ پر ہوا ہر سی لکھا لے گی اور اس کے لئے ایکسیسریز آئیے اس کے لئے راول بورڈ آئے اس کا لگانے کا باقی بیٹری کے ٹار ہیں یہ بی ایم ایس کے نئے کمیونیکیشن کیا بیل ہے یہ ارتین کے لئے دیوئی ہے یہ ورنٹی کارڈ آئی ہے تمام سے یہ دیوئی ہیں یہ پانچ سال کی ورنٹی میں بیٹری آتی ہے اور جو ٹوبلر بیٹری اس سے لاکھ گنا اچھا بیٹری ہوتی ہے کیونکہ اس کے لائف زیادہ ہوتی ہے ورنٹی زیادہ ہے اس کی اور اس نے کوئی بھی جنرٹی ایک دفعہ لگایا ہے اس کے بعد آپ ٹینچن پھری ہو جائیں چلیں جو ہر انویٹر ہم نے لگا دیا ہے یہ فرانس کا انویٹر ہے اور اس کے لئے بیٹری لگائی ہے وہ لگائی ہے انویریس کی چوبیس ورلڈ کی بیٹری لیتھیم بیٹری جو کہ بہت زوداز بیٹری ہے پانچ سال کی ورنٹی کے اندر یہ آتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بیٹری آپ ایک دفعہ لگائیں تو اس کے بعد ویسے تو یہ بیٹری کافی ایکسپنسیب ہوتی ہے لیکن ہس کے امپیر کہہ رہے ہیں اگر آپ ٹوبلر بیٹری سے یہ اگر آپ پانچ سال تک چلے گی آپ کی بیٹری تو پانچ سال کے تین دفعہ آپ ٹوبلر بیٹری چینج کر لیں گے تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو آپ کو یہ سسری پڑے گی وہ مہنگی پڑے گی چلے دیورز ماشاءاللہ سے ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس لائشن کمپلیٹ ہو گئی ہماری اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ہم نے انویڈر لگایا ہے پی بی باؤنس اور یہ ایک ویوڈی لگی ہوئی جس سے تری فیس کی موڈر چلائیں گے ٹھیک ہے سمر پمپ چلائیں گے اس سے اور اس کے علاوہ ہم نے لیتھیم آئی بیٹری لگائی ہے اس کے اندر جو چوبیس فلٹ کے اندر ہے اور سو امپر کی بیٹری ہے پانچ سال اس کی ورنٹی ہوتی ہے اور سکریم آئی اس کے ساتھ سے آٹھ سال ہوتی ہے اگر آپ یہ بیٹری لائیں گے تو آپ کی سمجھ لیں آپ کی زندگی میں آسانی ہو جائے گی ٹوبلر لگائیں گے پھر آپ اس کو آپ بدلتے رہیں گے یہ دیکھیں ہم نے انویڈر لگا دیا یہ بھی جو لوڈ چل لائے ہیں کیونکہ ابھی صرف اللی لائٹ چل لائیں چل لائٹ چل لائیں اور یہ بیٹری بیٹری پر لوڈ چل لائے ہیں ابھی کوئی لوڈ نہیں ہے ہم نے گر کا لوڈ نہیں دیا لائٹ نہیں ہے پر اپر طریقے سے کچھ بھی لائٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ہم نے ویوڈی ہے میں ڈی بوکس لگایا ہوا اس کے اندر یہ ام نے چینجابل لگایا ہے اور 32 امیر کے دو انوے انپوٹ کے جو ایک بریکر لگا ہے ایک آؤٹپٹ کے لگایا ہے یہ دو بریکر ہیں ایسی اور یہ ایک ڈی سی بریکر شنیڈر والوں کا میں ہزار وڈ کے اندر کمپلیٹ ہم نے پروپر طریقے دک پٹے کے اندر ہم نے ان کی سلویشن کر دی ہے اگر آپ کے ہم سے سلویشن کرنا چاہتے ہیں دیئے گئے نوارے کونٹیک کر سکتے ہیں یہ کا نمبر ہے کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اور اس کے علاوہ تمام ایک کلو وارٹ سے پچاس کلو وارٹ تک میں نے ویڈیو ڈالوئی ہیں سب کی ویڈیو جو آپ کو ہمارے چینل میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو آپ ہم سے کونٹیک کیجئے اللہ حافظ